سریالہ کے پی علی امین گنڈا پور کا وفاقی حکومت کو باننے سے پھر انکار کہا شہباز شریف وارم سیندالیس کے وسیر آسم ہیں ان سے کیا بات کریں بولے ڈانلڈو نے جھوٹا بیان دیا سائفر تھا ہی نہیں تو پھر وانی پیٹے کو غلط سزا ہوئی توڑ پھوڑ کے اس پر عبوری زمانت میں توسی بڑا پازیٹیو براہ انہوں نے فل سپورٹ کیا کیا دھیانی کرائی وزیرالہ خیبر پختون خانے ایک بار پھر وفاقی حکومت کو غیر آئینی قرار دے دیا وزیرالہ کے پی علی امین گنڈا پور پھر وزیراعظم شہباز شریف پر برس پڑے یوڈیشل کامپلیکس اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈا پور نے کہا چوری کے منڈیٹ والی غیر آئینی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی پاکستان کے تاریخ کی بہترین دھنلی کی گئی ہے جس طرح سے فارم فورٹی سیون کو تبدیل کر کے فورٹی فائی کو تبدیل کر کے فارم فورٹی سیون تبدیل کر کے جو ریزلٹ دیئے گئے ہیں اس پہ ہماری ایک سو اسی سیٹے ہیں جس میں انہوں نے تقریبا ہماری لگ باگ مور دن ایٹی سیٹس انہوں نے چوری کی ہے اس سے پہلے علی امین گنڈا پور نے وزیر آزم کی حلف برداری تقریب میں بھی شرکت نہیں کی تھی اور موقف اپنایا تھا شہباز شریف فارم سنتالیس والے ہیں انہیں وزیر آزم تسلیم نہیں کرتا دوسری طرف علی امین گنڈا پور کے متضاد بیانات پر پیپلز پارٹی نے انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے اجلاس نہیں بلائے جا رہا خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے الیکشن کمیشن اور عدالت سے رجوع کریں گے فیاض محمود ایکس پریس نیوز اسلام آباد کراچی میں دن دناتے ڈاکو ایک دن میں تین جانے لے گئے سہراب گوٹ میں ڈاکو نے آپس میں لڑائی کے دوران فائرنگ کر دی گولی ہٹال پر والد کے ساتھ بیٹھے بچے کے سر میں لگی موقع پر دم توڑ گیا جبکہ بیس سالات چچا بھی زخمی ہوا کراچی کے ڈاکو نے کچھے کا علاقہ بنا ڈالا چوبیس گھنٹے میں تین شہریوں کے لیے لیں ملیر کینٹ روڈ کے قریب گرشتہ روز نوجوان انجینئر شویپ شفقت خالہ ذات بہن کے گھر سے روزہ کھول کر موٹر سائیکل پر گھر واپس جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں نے چینہ جپٹی کے دوران اسے گولی مار دی وہ زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ گیا گشوش نہیں ہے پولیس ویلیس کا رات کو بلکل وہ آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں گنے لے کے بلکل گلیوں میں بھی اور سڑکوں پہ بھی پولیس اپنا کام کرے بس ان کو کابو میں رکھے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں ادھر سوراب گوٹ جنیجو کالونی میں ڈاکووں کی فائرنگ سے آٹھ سالہ اسرار جانبھا جبکہ بیس سالہ ابباس زخمی ہو گیا اہل خانہ کی مطابق گلی میں دو ڈاکو آپس میں لڑھے تھے ملزمان نے فائرنگ کی گولی اسرار کے سر میں لگی جو جان لیوہ ثابت ہوئی مقتول اور زخمی چچا بتی جہیں لکیتی ممولوث ملزم نصراللہ بعد میں پولیس مقابلے کے دوران مارا گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا اس سے پہلے اورنگی ٹاؤن کرسچن محلہ میں موبائل فون چھیننے کے دوران لوٹیروں کی فائرنگ سے اختر جیمز چل بسا جبکہ عابد زخمی ہو گیا باسک محمد ایکسپریس نیوز کراچی تو دوسری جانب پیٹرل کی قیمت مزید بڑھنے کا امکان آئی ایم ایف نے پیٹرل پر لیوی ساتھ روپے کرنے کی تجویز دے دی ماش دو ہزار بائیس میں ختم کردہ اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی بھی بحال کرنے کا مطالبہ تجویز کے مطابق مقامی طور پر تیار کی گئی سگرٹ پر وفا کی ایکسائز ڈیوٹی کی ایک ہی شرعہ لاغو کی جائے آئی ایم ایف نے پیٹرول پر لیوی ساتھ روپے کرنے کی تجویز دے دی آئی ایم ایف نے پیٹرول پر مارچ دو ہزار بائیس میں ختم کی گئی اٹھارہ فیصد جی ایس ٹی بحال کرنے کی تجویز دی ہے مقامی طور پر تیار کی گئی سگرٹ پر وفا کی ایکسائز ڈیوٹی کی ایک ہی شرعہ لاغو کی جائے چاہے منصوبہ مقامی ہو یا غیر مقامی ماحول کو آلودہ کرنے والی مشینری پر پیٹرولیم ڈیویلپمنٹ لیوی لگانے کی تجویز بھی دی گئی ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے ملک میں تیار کیے گئے کارڈ اور لگزری اشیاء پر بتردریج ایکسائز ڈیوٹی بڑھاتے ہوئے سرحدی کنٹرول بڑھایا جائے ایس سگرٹ پر بھی مقامی سگرٹ کے برابر ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے دوسری جانب آئی ایم ایف کے مطالبے پر وفا کی حکومت نے بجلی سارفین پر نو سو ستا سٹھرب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری شروع کر دی جس کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے چھ سرکاری بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے درخواستیں نیپرا میں جمع کر دی جس کی سماعت دو اپریل کو ہوگی ارشاد انساری ایکسپریس نیوز اسلام آباد ایف بی آر کا ٹیکسیوری روکنے اور معیشت کو دستاویسی بنانے کے لیے بڑا اقدام متعدد کمپنیوں سوپر کو ایف بی آر سوفکر سسٹم سے منسلک کرنے کو لاس پی قرار دے دیا تفصیلات کیا ہیں ارشاد انساری سے جان لیتے ہیں جی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی ریکھیں یہ پاکستان کا چونکہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور پاکستان میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ نئے پروگرام میں بھی جانا ہے اور اسی کے تحت جو ہے یہ پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ کمیٹمنٹ ہوئی ہیں اور اس کمیٹمنٹ کے تحت جو ہے وہ اپنی ایکانومی کو ڈاکومنٹیشن میں لانا ہے اور ریوینیو کا جو جنریشن پلان ہے وہ جو دیا اس کے تحت تحت جی ڈی پی کی شرعہ جو ہے وہ اگلے پانچ سال کے دوران جو ہے وہ بڑھا کر پانرہ فیصد تک لے کے جانا ہے اس کے تحت کے لیے ابھی ایک بڑا اقزام خوایا ہے اس کے تحت پہلے سیلز ٹیک میں یہ انٹیگریشن تھی اب یہ انکم ٹیک میں بھی کر دیا گیا ہے کہ تمام جو منی چینجرز ہیں فارن ایکسین ڈیلرز ہیں اور فارن ایکسینج کمپنیاں ہیں تمام نیچی سکول اور کالوجز اور بڑے ہسٹال کٹالوجیکل لیبارٹریز جو ہیں اسی طرح ڈیگناسٹک جو لیبارٹریز ہیں جیم کلاب ہیں ہیلس کلاب ہیں اور اس طرح کے چودہ سے زیادہ مین سرویسز ہیں اور ان کے سب سرویسز ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ لازمی قرار دے دیا ہے کہ جو ایپ بی آر کی جو منظور چودہ کمپنیاں ہیں لاسینج کیاوٹسہ کمپنیاں ہیں ان کے پوائنٹ آف سسٹم جو ہے یہ سیل سسٹم لگوائیں گے اور انہی کی جو ہے وہ فسکل الیکٹرونک ڈیوائسز اور ساپس ویر جو ہے وہ اپنے آوٹلیٹس پہ جو وہ نصب کروائیں گے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ یکم جلائی دو ہزارت چوبیس سے جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ جو ایپ بی آر کی جو لاسینج کیاوٹسہ کمپنیاں ہیں ان سے جو ہے وہ ان کو سارے جو ہے وہ یہ سسٹم وغیرہ جو ہے خرجنے پڑیں گے اور اسی طرح جو تیر ون کے چادر ہیں سیدھے ہیں اس کے اجراء اور انوائسز کے اجراء کے بارے میں بھی جو پورٹل ان کو دینے ہیں وہ بھی جو ہے یہ لسینج کیاوٹسہ کمپنیاں ہی دیں گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی کمپنی جو ہے وہ نہیں دے سکتے اس کے علاوہ ایپ بی آر نے ایک اور دوسرا سسٹم انٹروڈوس کروایا ہے جس کے تا ایجنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ ویڈھولڈنگ کی جو رکم کی وہ پہلے ہی اپنے پاس جی ارشاد انساری اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا معاشر استحکام کے لیے حکومت کا بڑا اقدام چین کی مارکٹ میں تیس کروڑ ڈالر کے پانہ بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ پہلی مرتبہ چین کی مارکٹ سے پیسہ اٹھایا جائے گا وزیر خزانہ محمد آرنگ سیب کا بلومبرگ کو انٹروڈیو کہا حکومت آنے والے دنوں میں مزید بانڈز بھی جاری کرے گی پاکستان کا کیش بیلنس وہتر ہے تمام کرز بروقت ادا کریں گے ریکوڈک منصوبہ بلوچستان کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا صوبے میں ترقی اور خوشخانی کے نئے دور کا آگاز ہوگا وزیراعظم شہباز فریف کی بیارک گول کمپنی کے وفت سے ملاقات میں بات شید وفت کی وزیراعظم کو بریفنگ کہا ریکوڈک منصوبے کی فیزیبیلیٹی اس سال کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی ادھر نئی اقتصادی رابطہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی دوسرے جانب جسٹس شوکت عزیز کی برطرفی کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا بطور ریٹار جج پینچن سمیت تمام مرات کے حق دار ٹھہرے سپریم کورٹ نے 23 جنوری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے عدالت عزمہ نے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ریٹار جج قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لاجر بینچ نے 23 جنوری کو شوکت صدیقی کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت نے آج تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 23 صفات کا فیصلہ تحریر کیا جس کے مطابق شوکت عزیز صدیقی بطور ریٹار جج پینچن سمیت تمام مراد کے حقدار قرار ہوں گے عدالت نے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کی سفارش بھی قل ادم قرار دے دی سپریم کورٹ نے فیصلے میں تسلیم کیا کہ بدخسمتی سے مقدمے کے فیصلے میں تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے شوکت عزیز صدیقی ریٹارمنٹ کی عمر تک پہنچ گئے اس لیے ریٹارمنٹ عمر کی وجہ سے اب انہیں بطور جج بحال نہیں کیا جا سکتا جہازے بباسی ایکسپرس نیوز اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اندرونی کہانی منصر عام پر آکا ای پی ٹائی کور کمیٹی میں رالن لو کے بیان پر مشافر کور کمیٹی میمبرز کے مطابق قصد مجید کو اب کھل کر بیان دینا چاہیے حقبت عملی تیار کی جوائے بانی پی جائے کی ہدایت ہے ہم آتصر کو واپس اپنا احداث سنبھالنا چاہیے خیبر پختنخواہ حکومت کا گورنر کے حکم کے باوجود اچلاس نہ بلانے کا فیصلہ آپوزیشن جماعتوں کے سپلی کے باہر احتجاج حکومت کے خلاف نارے باسی کی گئی خیبر پختنخواہ حکومت کا گورنر کے حکم کے باوجود اچلاس نہ بلانے کا فیصلہ آپوزیشن جماعتوں کے سپلی کے باہر احتجاج حکومت کے خلاف نارے باسی کی گئی ہے آپوزیشن جماعتوں کا سپلی کا اچلاس نہ بلانے کا فیصلہ سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل کا آن لائن ملاقات کرانی سنکار اسلامباد ہائی کورٹ میں مقلاقی ملاقات کی درخواست پر سمات ہوئی سپریٹنڈنٹ نے کہا جیل رولز میں آن لائن ملاقات کی اجازت نہیں جسٹس سردار اجاز اسحاق نے ریمارکس دیئے کہ رولز میں اجازت نہیں تو کورٹ لاکھوہ جیل میں قیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا سپریٹنڈنٹ جیل نے توہین عدالت کیس پر غیر مشروع معافی مانگ لی عدالت کا ادم اتمنان کا اظہار سنم جاوید کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹوابیل نے سہستہ سنا دیا حماد ازار رون مونہ سلاحی کو زمن الیکشن لڑنے کی اجازت بھی نہ ملی قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے کاغذات نامزد کی مسترد این اے 119 سے علی پرویز شہزاد فاروق سمیت بارہ امیدواروں کے کاغذات منصور لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے سنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزد کی منظوری کا فیصلہ برقرار رکھا الیکشن ٹریبیونل نے کاغذات نامزد کی مسترد کرنے کے خلاف ظلفی بخاری کی اپیل خارج کر دی ادھر پیشاور کے الیکشن ٹریبیونل نے سینٹ الیکشن کے لیے فیصل جاوید کے کاغذات درست قرار دے دیے الیکشن ٹریبیونل نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں مراد سعید، آزم سواتی اور خرم زیشان کی اپیلوں پر سماد کی الیکشن ٹریبیونل نے اظہر مشوانی کے وکیل کو پراپرٹی سے متعلق تحریری حلف نامہ جمع کرنے کا حکم دیا پیپلز پارٹی کی روبینا خالد، فیدہ محمد، جے یو آئی فیکے، دلاور خان اور شازیہ کے قاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلوں پر بھی سماد ہوئی الیکشن ٹریبیونل نے تمام اپیلوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا اور فریقین سے پیر تک جواب طلب کر لیا قاغذات کے مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے پچیس مارچ تک سنایا جائیں گے وزیر خارجہ اس آگڈار کی ترکہ منصب سے ملاقات ہوئی پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرف تعلقات کی رفتار احتمینان بخش قرار دو طرف تجارت کو پانچ بلین امریکی ڈالر تک بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا گیا ہے وزیر اللہ حسند کی امریکی کاؤنسل جنرل سے ملاقات مرادلی شاہ نے کہا کہ شراف سے سن میں بیس لاکھ گھر اور بڑی تعداد میں سکول متاثر ہوئے یو ایس ایڈ سکولز کی عمارتوں کی تعمیر میں تاون کرے یو ایس ایڈ مشن کی ڈائریکٹر نے کہا موسمیاتی تبدیلی کا منصوبہ تعلیم کے لیے لانا چاہتے ہیں ایکسپریس انڈرٹینمنٹ کی پیارا رمضان ٹرانسپیشن میں ہوئی گیارفے روسے کی افتار مہزبان فرہان علی وارث کی آفواس پہ ماں کے لیے کلام سن کر سب آپ دیتا ہو گئے بجران ساری بنی آج مہمان شیف اروج نے پکائے مسے مسے کے پکوان ماہم آمد نے سنائی پیارے بچوں کی انبیاء کی کہانی بعلانہ آساد سمیل نے بیان کیے وظائف دیکھئے پیارا رمضان ایکسپریس انڈرٹینمنٹ پر روزانہ سپہر تین بجے سے آپ نے بہت اچھا پڑا ماشاءاللہ بڑی پورا سر آواز ہے آپ کی اور کلام بھی بہت اچھا تھا بہت شکریہ اور موضوع تو ہے یہ سکے سب کے یہ بچوں کی آنکھوں میں بھی آسو آگئے میری تو امی کو گئے وی ابھی سو سال ہوا ہے اس وقت ہمیں بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے اچھی بات ہی نا جیسے کہ بچے کیسے توتے کی طرح بولنے چلو بولو ہم بات سنیے مجھے آئیڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے میں آئیڈین ڈاکٹ لیتی ہوں تو صحیح ہو جاتا ہے چھوڑ دیتی ہوں تو پہ خراب جاتا ہے جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچے گا تو آسمان سے کس نبی کا نزول ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام بیوی کے لئے آپ قبلہ ہے ماں آپ کا قبلہ ہے تو خدارہ اس حستی کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں مزرالہ پنجاب کا سیو الائنز کے علاقے شیرزمان کالوری میں پیوہ اور اس کی بیٹیوں پر تشدد کا نوٹ ہے آئی جی پولیس کو متاثرہ قاتون اور بچوں کو تحفظ دے دیں ملسپوں کے خلاف فوری گاروائی کی ہدایت مزرالہ پنجاب کا سی سی پیو کو واقعی تحقیقات کے لیے ریپورٹ پیش کرتے کا حکم پنجاب اکنومک کوریڈور ڈیولپمنٹ ایتھارٹی بنانے کا اصولی فیصلہ سنتی علاقوں کی میپنگ کے جائے جا اجلاس میں وزیرالہ مریم نواز نے جوب سیکٹر میں خواتین ورکرز کا تناسب بڑھانے کے لیے اقتعامات کی ہدایت کی وزیرالہ پنجاب نے ٹیوٹا، انڈسٹری، بورڈ آف انویسمنٹ، پی ایس آئی سی، اربن یونٹ اور دیگر اداروں کو اشتراک کار کے ساتھ جامعے لائے عمل مرتب کرنے کا حکم دیا وزیرالہ مریم نواز نے پنجاب اسپورٹس بورڈ کی تشکیل نو کی منظوری دے دی مریم نواز نے اسپورٹس اہولیات کی حفاظت کے لیے منٹیننس ڈپارٹمنٹ بنانے کھیلوں کے فروغ اور ٹریننگ کے لیے ملکی اور غیر ملکی کوچس کی ختمات حاصل کرنے کی ہدایت کی اکیانوے حلقوں میں ملٹی پرپس اسپورٹس گراؤنڈ بنانے پر اتفاق کیا گیا دوسری طرف وزیرالہ پنجاب کی زیر صدارت فورن کومن ویلت اینڈ ڈیولپمنٹ آفیس برطانیہ کے تعاون سے سی ایم انیشیائٹیو کے مجووزہ روڈ میپ کا جائزہ اجلاس ہوا جس میں ہیلتھ تعلیم، سولیڈ ویس مینجمنٹ اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں اشتراک کار پر اتفاق کیا گیا ندیم چہدری ایکسپریس نیوز لاہور بھتہ خورو نے شہر اقتدار کا رخ کر لیا ہے اسلام آباد کی خاتون کو غلطم تنظیم کے جانب سے ایک عرب روپے کے بھتے کی کال گولڑا پولس نے خاتون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا کال کرنے والوں نے دو نمبر استعمال کیے پہلی کال افغانستان جبکہ دوسری ایران سے کی گئی آپ ہمیں فیس بک اور ایکسپر فالو بھی کر سکتے ہیں باقبہ رہی اور دیکھتے رہی ایکسپریس نیوز